سٹار کل کے جو سٹار ہمارے ساتھ زمان موجود ہیں سو زمان اسلام علیکم ان ویلکم ٹو زور کا جوڑ سب سے پہلے تو زمان آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ جو آپ نے اب ایک نیا آپ کا یہ انداز ہے نا کہ نئی جی لہور کلندس کے لیے آخر میں آکے جو اوور کرنا ہے یہ اب آپ کنزیکٹیو لی لگاتار کر رہے ہیں جی بس اللہ کا شکر ہے جتنا میں ٹیم کے لیے کر سکتا ہوں کو شکر سکتا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے اب زمان یہ بات تو ظاہر ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ شاہین نے جب آخری ہوگا آپ کو دیو ہوگا تو کوئی خاص انسٹرکشن دی تھی کوئی دعا ہوا پڑھ کے پھوک دی تھی شاہبان میرے بھائی چھوک کر کے یا انہوں نے کوئی مشورہ دیا تھا کیا کرنا ہے یہاں پہ کیا بولا تھا شاہین نے آپ کو بس یہی تھا انہوں نے مجھے مجھ پر ٹرسٹ کیا پہلے تو ڈیویڈ ویزر کو بلایا تو میں فائن لیک چلا گیا تو میں نے دل میں سوچا یار شاہین بھائی مجھے بلائیں گے انشاءاللہ تو وہ ٹرسٹ کیا پھر گیا انہوں نے حسلہ دیا کہ زمان یاور تم نے کرنا ہے اور بڑے دلیری سے کرنا ہے تو الحمدللہ دلیری سے کیا تو اللہ نے کامیابی دیتا اچھا زمان ہمارے ساتھ یہاں پہ شاہد خان آفریدی موجود ہیں مضبا الحق موجود ہیں ارم جاوید موجود ہیں امام الحق موجود ہیں اور مشتاق احمد بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گی سب سے پہلے تو لالہ آپ اگر زمان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں نئی زمان ویری ویلڈن بہت بہت مبارک و ماشاءاللہ جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ بالنگ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ویرییشنز کے ساتھ یورکر بھی آپ کے پاس بہت اچھا ہے سلو باؤنسر آپ کے پاس بہت اچھا ہے پیس آپ کی بہت اچھی ہے کل کی پچھ پہ جو آپ سلو بال کر رہے تھے بال گرپ لے رہا تھا فس رہا تھا بال یا یورکر پہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے تھے کیونکہ جو آپ نے لازٹ بال کیا اگر میں ہو تو میں تمہیں چھکا مار دے تھا کیونکہ بالکل سامنے بال تھی وہ اور خوشدل نے مس کر دیا وہ بال تو یورکر زیادہ ایزی تھا کل کی پچھ پہ یا سلو باؤنسر وغیرہ تھے بات کرنا میرے بات کی بات نہیں ہے تو یہ تھا کہ وکٹ پہ اتنا وہ نہیں تھا مثلا سلو وغیرہ اتنا کیونکہ آگے پولارڈ کڑا تھا اس وجہ سے شاہین بھائی نے کہا تھا صرف یورکر کرنے کیونکہ ایٹر کڑے ہیں یہ نہ ہو کہ لیندھ بال آسانی سے کر سکتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے میند میں ڈالا تھا کہ زمان کوئی بال پیچھے نہیں کرنا صرف یورکر کرنے لازٹ بال تھوڑا سا لیندھ پڑا ہے مگر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ہو گیا اب اس بات آپ کچھ بات کرنا چاہیں زمان کے لیے کوئی ایڈوائیز کچھ اور سب سے اچھی چیز جو آپ ہمیشہ بات کر رہے ہیں زمان ماشاءاللہ جو سب سے اہم چیز ہوتی انڈر پریشر وہ ہوتا ہے آپ کا ٹیمپریمنٹ اور آپ کی باڈی لینگویج جو سب سے زبردست چیز تھی شاہین نے اچانک بلایا زمان کو لیکن زمان کہ کہیں پہ بھی چہرے بھی یہ نظر نہیں آیا کہ لو جی مجھے پسوانے لگا کبتان ماندو ہی وہ ہیپی اور بڑا اس کا جو فیس تھا وہ ایکسپریشن بڑے زبردست تھے اور وہ ہمیں ہم جو دیکھ رہے تھے ہمیں بھی کونفیڈنس ایک نظر آیا کہ بھئی یہ بچا لے گا یہ جتنا آرام سے مطلب اس نے اوور لیا ہے اور اگر باؤنڈری لگ بھی گئی ہے تو بیسیگری سیچویشن پینک نہیں ہوئی آرام سے اس نے سیمپل رکھا کام کو لالہ نے کہا کہ سلو کٹر چل سکتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جو اس کو لگا سیمپل رکھا اس نے پلان جو اس کو کونفیڈنس لگا کہ ہاں یہ میری چیز یہ میری سٹرنٹ ہے اس پہ یہ گیا اور میرے خیال میں ایسی سیچویشنز میں یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں اسی وجہ سے لالس یر بھی اس نے میچ جتایا کل کا میچ بھی جتایا تو ویری ویل ڈان ایسی پریشر سیچویشنز میں جب آپ ایسی پرفارمسز کرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا پلیئر بناتی ہیں آپ کو کرنچ سیچویشن میں جب وہ ہینڈل کرتے ہیں آپ تو وہ بتاتی ہے کہ آپ بیسیگری کس چیز کے بنا ہوئے ہیں تو ایسیگری کسی بیسیگری کسی بیسیگری کسی اور جو سمائل رہتی ہے وہ بڑی زبردست اور وہ کوئی ایک مسنوئی سمائل نہیں تھی وہ بلکل وہ انجوائے کار رہا تھا بڑے مزے میں جیسے جا رہا تھا اور یو کین فیل کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس پہ پریشر نہیں ہے اس چیز کا کہ میں اس میں کیا ہوگا سویرا یہ بہت سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے کرکیٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ مسئلہ کا جو پوائنٹ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کی بڑی لینویج آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو پلیئر کے اندر ہوتا ہے جس سے دکھاتا ہے اگر چوکر لگ بھی اس طرح مسئلہ کہہ رہا ہے چوکر لگ بھی جائے لیکن اس کے چہرے پر اس کی بوڈی لینویج چینج نہیں وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ تو میرے خواب میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے مزبا کی ہم بھی کافی دفعہ بات کرتے رہے لڑکوں کو اس چیز کی جو اویرنس ہے بہت امپورٹنٹ دینا بلکل اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جب پوزیٹیو ہوتے ہیں زمان is saying something آپ جب پوزیٹیو ہوتے ہیں تو پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ کو اٹریک کرتی ہے آپ کی طرف آپ زمانہ آپ کو جایڈن کرنا جی مشتاق بھائی آپ میں ایک کوئی نصیت کر سکتا ہوں زمان کو اگر آپ آپ بلکل نصیت کر سکتے ہیں آئیے تو ہم نے آپ کو کٹھے رہے میں سامنے لاکہ کھڑا کر دیا ہے زمان کو یہی ہے وہ جس نے ہرایا کل آپ کی ٹیم عمر بھی ہے مشتاق بھی نصیت کی عمر بھی ہے نصیت کی عمر بھی ہے آپ لوگ بڑے جو ہے کریں گے نصیت زمان اگر جب بھی آپ شاہین آپ کو لاست آور ملتان سلطان کے خلاف دینا تو اس کو کہنا کہ میری ہیمسٹرنگ ٹائٹ ہے میں نے نہیں بولنگ کرنا یہ نصیت ہو سکتی نصیت نہیں ہو سکتی مشی بھائی آپ کی گوٹی کے اوپر میری گوٹی زمان سے پوچھتے زمان اس نصیت پر عمل کریں گے پھر آئندہ یہ بولنا ہے شاہین کو نہیں شاہین بھائی کو بول دیا تو پھر بول دیا تو پھر ہو جائے گا ویسے یہ بتا ہے زمان شاہین کپتان کیسے آن دا فیلڈ خصے والے ہیں بلکل بھائیوں کی طرح ہیں نرم مزاج ہیں کیسا ہے ان کا سلسلہ درہی یہ بتا ہے نہیں ہے ما شاہ اللہ نرم مزاج والے ہیں جس طرح کے پیل میں آپ نے دیکھا وہ شاہین بھائی میرے کپتان تھے اسی طرح شاہین بھائی بھی کپتانی کرتے ہیں تو یہ کہ جس طرح فیملی نہیں ہوتی فیملی کی طرح سارے لڑکوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اسی کی وجہ سے سارا ایتنا اپنی ملتا ہے ابھی ایک چیز سب بڑا جی سوری سپیرا اچھا سیریس نوٹ جب آپ یہ جتنے بھی بات کر رہے ہیں کھایت نے مصبا نے بات کیا یہ زمان بھی کھڑا ہے اور جتنے بھی ہمارے ینگ سن رہے ہیں جب ایسے سیلیکشن میں جب آپ ایسے کوچز بیٹھتے ہیں تو جب آپ پلیئر کی آپ کی پلیئر کی سیلیکشن کرتے ہیں گیارہ کیلئے چودہ کیلئے میں تو اس پر بہت بڑا بلیو بلیو کرتا ہوں کہ ٹیمپرامنٹ کو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کیونکہ جو سکل لیول ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ٹائم تک آپ کی مدد کرتے ہیں اور جو آپ کا ٹیمپرامنٹ جب بھی پریشن پریشن سیچویشن آتی ہے تو وہ اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے تو ویل ڈان تو زمان میں اس کو بڑا کریر دیتا ہوں ہم نے بڑا اس کو اپیشیٹ کیا تھا کل بھی ہم نے میٹنگ میں بات کی تھی ویل ڈان تو زمان اور شہین وہ بول بیری ویل ویل ایسے 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 بولر سیچویشن میں ملنگا بھی بڑی ایکسپرٹیز رکھتے تھے ڈیت آور کروانے کے لیے چھوٹے ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آخر میں سو کیا کہیں گے امام ان کے بولنگ سٹائل کیا ویل کیا پرفارمنس کیا ویل پہلے تو بالکل کونگریچولیٹ کرنا چاہوں گا زمان کو ابھی ینگسٹر ہے اور ابھی ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت لمبا کھیل اس نے پاکستان کے لیے بھی کھیل لیکن شکر ہے جب ہم کرکٹ میں آئے جب انٹرنیشنل کھیلے ملنگا چھوڑ گیا تھا تو ہم نے اس کو فیس نہیں کیا لیکن اس کو جب بھی ہم نے نیٹس پہ فیس کیا ہے جب بھی ہم نے پریکٹس میچز میں اس کو کھیل ہے تو اس کی ایک پیس ہے جو آپ کو ایک دم سرپرائز کرتی ہے کیونکہ اگر اس کی پیس ہوتی 1.30 تو شاید ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو رنس کیلئے جا سکتا تھا لیکن 1.40 پہ سلنگی ایکشن جس کے پاس سلو ون بھی ہو اور یور کر بھی اور ایک بات بھائی نے بہت زبادست کی کہ جو باڈی لینگویج ہے کہ اگر پریکٹس کرتے ہو اور اس چیز کی پریکٹس کرتے ہو تو پھر پریشر سیچویشن جب آتی ہے تو اس میں آٹومیٹکلی آپ کی باڈی لینگویج کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج کو آپ کے مائنڈ کو ایک سیگنل جا رہا ہوتا ہے کہ آپ روز اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت پھر آپ کی مائچ میں سیچویشن کو آپ کو کر سکتے ہو اور جس طرح اس کا زمان بولنگ کر رہے ہیں ایرم ایک کپتان کے لئے کتنا یہ ایک فائدے مند ہوتا ہے کہ ایسا بولر خود آگے بڑھ کہتا کہ مجھے کیوں نہیں موقع دے رہے میں اس سیچویشن میں برنہ یوزویل ایسا لگتا کہ کپتان نے کسی کا کریئر خراب کرنا ہے تو سیچویشن میں یہ ایک ایمپریشن آتا ہے نیگٹیف سا